اگر ہم موڈی کو گالی ہیں یہاں بیٹھ کے دیکھت صلیح اپنے کو کار لیتے ہیں کہ بہت بہتر کر رہے ہیں یہ غلط کرتے ہیں موڈی بیئنگ کا ہندو انڈیا کو بہت اگلے کے گیا ہے اور بڑا اچھا لیٹر سا بات ہوئا Not even 20 years, not even 30 years انڈیا is weird, جب تک ہم یہ سوچتے رہیں گے کہ ہم ان سے کمپیٹ کر رہے ہیں I think we're fools پاکستانی ہونے کے لاتے ہم ایٹرم بم تو بنا سکتے ہیں تو کیا ہم ویکسین کو برک نہیں کر سکتے I think میں انڈیا کی use کروں گی I don't know, China کی چیزیں تھوڑی نقلی ہوتی ہیں so that is what we have in our mind اپشن دھی جائے انڈیا اور چائنہ ان دونوں کی ویکسین میں سے ایک چوز کرنے کی تو کون سی چوز کریں انڈیا کی کریں گے بلکل کیوں کیونکہ انڈیا کا پاکستان کا مارا وہ ایک رشتہ ہے نا اس طرح کا کیونکہ انڈیا چکلے اور ترہاں کبتہ نہیں باکستانی سکرام کرے کے نہ کرے پاکستان کی انڈیا کی کریں گی شکلے بھی سیم ہے کٹھے رہے ہیں کافی دیر میرے بار کھال سے تو مطلب کام کر جائے گی اگر چائنہ اور انڈیا کی بات کی جائے تو پھر I will definitely go for India انڈیا کی ویکسین اچھی ہے and I have میں نے لوگوں سے پوچھا ہے میرے فیاملی فرنڈز وغیر سے and they have کسی ایک نے use کی ہے and they say that's good ویکسین اچھی ہے چائنہ سے تو کمپیٹیوی بہت اچھی ہے انڈیا کی جو definitely اگر چانس ملتا ہے I will go for India انڈیا کی بالکل انڈیا کی ویکسین اچھی ہے کیونکہ انڈیا کی ویکسین یوز کریں سب یوز کریں میں نے بھی یوز کی ہے انڈیا کی کیوں ایسے باس انڈیا زیادہ بہتر ہے وہ برینڈ کی چیزیں استعمال کرتے ہیں اس لیے نا چائنہ کی بیر چائنہ کی ہوتی ہے انڈیا کیوں کیونکہ اس کی ویکسین بہتر ہے پہ انڈیا کی یوز کروں گی کیوں I don't know چائنہ کی چیزیں تھوڑی نکلی ہوتی ہیں so that is what we have in our mind انڈیا نے انانس کی ہے کہ سیریہ جیسے کنٹریز جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے ویکسین کو ان کو وہ فری آف کاؤس اپنی بنائی بھی ویکسین دے رہے ہیں بہت اچھی بات ہے میں تو کہوں گا یہ ان کی پوزیٹیویٹی ہے اور ہمیں ان کی پوزیٹیویٹی کو سہرانا چاہیے ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ وہ انڈیا ہے ہم پاکستانی ہیں نہ چاہیے اس چیز سے کیونکہ یہ بڑی بات ہوتی ہے آپ دیکھیں ہمینیٹی اوپر ہے بعد میں کنٹریز کی اکنومکس آتی ہے اگر وہ ہمینیٹی پر کام کر رہے ہیں تو بینگا مسلم بینگا پاکستانی میں ان کو سلوٹ کروں گا بہت اچھی بات ہے ویسے تو ہمارے ان کے ساتھ کچھ اختلافات بھی ہیں مگر بڑا اچھا قدم ہے اگر کوئی کسی کنٹری کو دے رہے ہیں فری آف کاؤس ہم انکو کوجتے ہیں ہم انکو برا کہتے ہیں ہم جو ہم سے آگے ہم سب کو برا کہتے ہیں لیکن کیوں کہتے ہیں کیونکہ ہم اپنی عباً کو ڈیلیٹیز نہیں دیتے ہم سہولیات نہیں دیتے ہر چیز میں مہنگائی کی جاتی ہے کیوں کی جاتی ہے کہ ہم نے ان کو آگے بھیجا ہے ہم نے ان کو اپریشیٹ کیا کہ آپ آگے جاؤ اور ہمیں جا کے سنبھالو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہر چیز کو مہنگا سے مہنگا کرتے جاؤ جو امیر طبقہ ہے وہ گزارہ کر سکتا ہے غریب طبقہ نہیں یہاں پہ ایک چیز دس لاکھ کی ہے انڈیا پہ وہی چیز دین لاکھ کی ہے پاکستان انڈیا کو کمپیٹ کر پائے گا انڈسٹری کے اندر not even 20 years not even 30 years انڈیا ہے جب تک ہم یہ سوچتے رہیں گے کہ ہم ان سے کمپیٹ کر رہے ہیں انڈیا کو بہت آگئے ہیں ان کے بہت زیادہ انسینٹیوائز کیا گیا ہے ان کے پاس بہت پروجیکٹس ہیں کمپنیز انٹرسٹ ہیں انڈیا نے پچھلے ڈیکٹ میں بہت پراغرس کی ہے پاکستان تو بہت پچھے چلا گیا اب تو بنگلہ دیش سے بھی پچھے پاکستان بہت پچھے چلا گیا جو کرنسی ہے ہماری مین ریزن یہی ہے کہ ان کا جو ڈالر ہے وہاں پہ 79 کا ہے ہمارے پاس یہ 160 کے پاس ہے تو پراغرس ہم نے امپورٹ نہیں کر سکتے اور جو تبدیلی تبدیلی ہو رہی تھی اگر ہم موڈی کو گالی ہیں یہاں بیٹھ کے دیکھیں صلیح اپنے کو کر لیتے ہیں کہ بہت بہتر کر رہے ہیں یہ غلط کرتے ہیں موڈی بینگ کا ہندو انڈیا کو بہت اگلے کے گیا ہے اور بڑا اچھا لیٹر صاحبات ہوا ہے ان کے لیے ہمارے لیے تو برا لگے گا ہمیں اور یہاں پہ جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے ایک ٹکے کی پراغرس نہیں ہوئی کوئی کام نہیں ہوا کوئی پراغرس نہیں ہوئی اور صرف یہ دوب سے ایک رہے ہیں وہاں بیٹھ کے اگر انڈیا کی بات کی جائے سب سے پہلی بات تو وہاں پہ کرپشن نہیں ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات ان کے جو پولیٹیشن ہیں وہ آپس میں آنسٹ ہیں دیکھیں موڈی جی کی حکومت کتنی دیر رہی ہے پندرہ سال پندرہ سال میں اگر ایک بندہ بھی آپ کی ملک کو ٹھیک کر رہا ہے اتنے آپ کا بجٹ ایکانومی آپ کی بہتر ہو رہی ہے ایکانومی سب سے زیادہ فوریکس ریزارف آپ کے آ رہے ہیں ٹھیک ہے اور آپ اپنی فوریکس ریزارف تو آ رہے ہیں تو آپ اس کو کہاں پہ انویسٹ کرو گے آپ اپنے ملک کو خوبصورت بناو گے ٹرین بنا رہے ہو لوگوں کی سہولیات کے لیے اور وہ جو ٹرین پہ سفر کر رہے ہیں ان کی لاغت کتنی ہے عوام کو تو ریلیو مل رہے ہیں نا